نمسکار میں ہوں سور اتھر پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز ہریانہ بلٹنگ کی شروعات بڑی خبر سے کرتے ہیں پس جو آپ پولیس نے امرت پال کو گرفتار کیا ہے بڑی جوانکاریت وقیہ آپ کو اتا دے کہ چھتیس دنوں بعد پکڑا گیا ہے امرت پال موگا پولیس کی کسٹڈی میں ہے امرت پال تو آپ کو اتا دے کہ اج نالا کان کے بعد سے فراج چلنا تھا امرت پال چھتیس دنوں کے بعد آخر پولیس نے پکڑ لیا تو امرت پال کی گرفتاری ہو گئی ہے چھتیس دنوں کے بعد گرفتاری ہوئی ہے بڑی جانکاریت وقیہ آپ کو بتا دیں کہ چھتیس دن کے بعد چھتیس دنوں تک رسہ کسٹی چلتی رہی پولیس خاک شانتی رہی آخر کار امرت پال گرفتار ہو گیا چھتیس دنوں بعد پکڑا گیا امرت پال بڑی جانکاری آپ کو بتا دیں موگا پولیس کی کسٹڈی میں ہے امرت پال بتا جارہا ہے کہ اجنالہ کان کے بعد سے پرار تھا امرت پال اور چھتیس دنوں بعد پکڑا گیا امرت پال یہ بڑی جانکاری اس وقت ہم آپ کو بتا دیں کہ چھتیس دنوں کے بعد آخر کار امرت پال کو پکڑ لیا گیا ہے پنجاب پولیس نے امرت پال کو گرفتار کیا ہے بڑی جانکاری آپ کو بتا دیں کہ چھتیس دنوں بعد پکڑا گیا امرت پال موگا پولیس کا سٹڈی میں امرت پال کو گرفتار کیا گیا ہے اب بتا جا رہا ہے کہ آج نالا کانٹ کے بعد سے پراہ چل رہا تھا امرت پال 36 دنوں بعد آکرکار پکڑا گیا آروپی تو بڑی جانکاری آپ کو بتا دے کہ امرت پال کی گرفتاری ہو گئی ہے اس وقت کی برٹی نیوز ہم آپ کو بتا دے کہ امرت پال کو آکرکار 36 دنوں کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے بڑی جانکاری آپ کو بتا دے کہ بھگوڑے امرت پال سنگھ کو رویباد صبح پجیا پولیس نے موگا سے عرشت کر لیا ہے سوطروں کی مطابق امرت پال کو موگا کے روڑے گاؤں میں ایک گردوارے سے گرفتار کیا گیا ہے اب امرت پال کو بڑینڈا سے فلائٹ کے جریے اسم کی ڈیبروگر جیل لے جائے جائے گا امرت پال پر نسے کے تحس کی اس درج ہے امرت پال پچھلے 36 دنوں سے فرار تھا اور امرت پال نے اپنے ایک سمرتن کی رہائی کے لیے 23 پروری کو پنجاب کے اج نالہ تھانے پر حملہ کیا تھا اور اس گھٹنا کے بعد سے ہی وہ پولیس کے ریڈار پر آ گیا تھا علیکہ 18 مارچ کو پولیس نے امرت پال کی گرفتاری کے لیے گھیرہ بندی کی تھی لیکن امرت پال فرار ہو گیا تھا اس کے علامہ کر بات کیا جب 20 اپریل کو تو امرت پال کی اینرائی پتنی کیرنڈیپکور کو امرت سر ائرپورٹ پر ایمیگریشن ادھیکیاریوں نے روک لیا تھا وہ لندن جا رہی تھی تو آپ کو تو آپ کو بتا دے کہ شری گروہ رام داس جی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کرن دیپ سے تین گھٹے تک پوستا چلی اس کے بعد کرن دیپ کو چھوڑ دیا گیا جس کے بعد بتا جوارک کے امرت پال پر گرفتاری کا دھباؤ بڑھا اور اتنا ہے نہیں امرت پال سمتکو کی بھیڑ کے ساتھ سرینڈر کرنا چاہتا تھا اس کے لئے وہ شنیوار کو رات کو موگا کے گاہوں اور ہوڑے پہنچا یہاں اس کے قریبیوں نے پنجاب پولیس کے افسروں سے سمپر کیا اس کے لئے ریبیوار یعنی آج کا دن چنا گیا امرت پال سرینڈر کے وقت شکتی پروزشن کرنا چاہتا تھا انگی بنجاب پولیس کی انٹیلیجنس الارٹ پڑ ہو گئی اور انہیں آج شنکہ تھے کہ بھیڑ جمع ہونے پر کسی طرح کا ماحول بگڑ سکتا ہے اور اس سے وجہ سے امرت پال کے انہیں بتایا جوارہ کی اور اور